حضرت علی فرمانے لگے میری پانچ باتیں یاد کر لو اور فرمانے لگے اونٹوں پر بیٹھ کر تلاش کرنے نکلو گے تو یہ باتیں تمہیں ملے گی کہیں بھی نہیں لے لو ہم سے حاصل کر لو یہ فیض ہے فرمایا دھونڈنے نکلو گے نہ دھونڈنے تمہیں یہ ملے گی دھونڈنے سے نہیں چیزیں ملیں فرمانے لگے پانچ باتیں لے لو لے لو یار حضرت شیر خدا کی پانچ باتیں آج اس کو سبق کے طور پر رٹہ لگا لو اسے یاد کر لو دل میں بٹھا لو شیر خدا کی پانچ باتیں علم و حکمت کا نچوڑ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نیا ہوا فیض وہ حضور کی امت کو بانٹھتے ہیں اپنے سے محبت کرنے والوں کو عطا کرتے حضرت مولا علی شیر خدا فرمانے لگے پانچ باتیں لے لو تم پھنٹوں پر بیٹھ کے نکلو گے تھک جاؤ گے لیکن یہ باتیں تمہیں کہیں نہ ملیں گی حضرت علی باتیں بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں پہلی بات یہ یاد رکھنا بندے کو امید صرف اپنے رب سے رکھنی جائیں جیت جاؤ گے دوست و دنیوں ہمیں اگر یہ بات آ رہے بچ جاؤ گے دل ٹھنڈا رہے بے قراریاں بے چینیاں پریشانیاں جان چھوڑ جائیں امید صرف اپنے رب سے رکھو حضرت مولا علی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں دوسری بات بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں اپنے گناہوں سے ڈرا کرو تم غریب ہونے سے ڈرتے ہو تم تنگ دستی سے ڈرتے ہو تم لوگوں کی دشمنی سے ڈرتے ہو اپنے گناہوں سے ڈرو کہ یہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری نافرمانی یا رب کی نرازگی کا سبب بڑھنا ہے اپنے کناہوں سے ڈرو اور تیسرا مولا علی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں اگر تم جاہل ہونا میں پتا نہیں تو علم کے بارے میں سوال کرنے سے کبھی نہ شرمانا پوچھ لینا فائدہ ہوگا کسی سے بات کر لینا فائدہ ہوگا کسی سے سیکھ لینا نفع ہو جائے گا کسی کو مان لینا اپنا استاد زندگی بھر سمجھدار ہو جاؤ گے فیض یاب ہو جاؤ اور حضرت علی شہر خدا چوتھی بات ارشاد فرماتے ہیں یہ علماء کے لیے فرمائے اگر عالم کو کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو غلط بات نہ بتائے بلکہ قیدے واللہ عالم اللہ بہتر جانتا ہے یہ بات یاد رکھے جس بات کا پتا نہ ہو جس کی خبر نہ ہو جس پر عبور نہ ہو اس بات کو آنگے بیان نہ کیا جائے اور کبھی بھی غلط بات نہ بتائی جائے یہ حضرت علی شہر خدا ہمیں سبق دیتے ہیں اور پانچمی بات حضرت علی شہر خدا ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھنا ایمان میں سبر کی وہی حیثیت ہے جو جسم میں سر کی حیثیت ہے